اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینلل رزوان احمد آرکے اور جناب آج ہم پھر آپ کے پسامنے ایک وجہ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا یہ پورکاسٹ جو آپ تک آرہا ہے ایک مشہور شخصیت کو لے کر ہم یہاں پر آج آپ کے سامنے بیٹھیں گے اور ان سے سوالات کریں گے اور ہم دکھائیں گے ان کے جو ان کے پاس سٹاک ہے انٹکس بوکس کا اور انٹکس پینٹنگ کا ہینڈ پینٹنگ جو بہترین اور نایاب پینٹنگ ہیں ان کا سٹاک ہم آپ کو دکھائیں گے ان سے بات کرائیں گے اس کی تفصیل دیں گے تو میری ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پوری دیکھئے گا بہت کام کی ویڈیو ہے اور بہت ضرورت جن چیزوں کی ہوتی ہے لوگوں کے مختلف بوکس کی جو انٹکس بوکس ہوتی ہیں مارکٹ میں آسانی سے ایویلیبل نہیں ہوگی آپ کو یہاں پر سب چیزیں مل جائیں گی اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں سسکرائب کر دیں اور ہم ویڈیو کے طرف چلیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کونسی بوکس کس ٹائپ کی بوکس اور کس ٹائپ کی انٹکس پینٹنگز یہاں پر موجود ہیں مشہور پینٹرز کی اورجنل پینٹنگز ہم آپ کو دکھائیں گے اور چلتے ہیں پھر پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو باقی تفصیل دیتے ہیں چلیں گی ہم پہنچ چکے ہیں مہا پر آگئے ہیں جہاں ہم نے آپ سے بات کی کہ ہم آپ کو ویڈیو کرواتے ہیں ان انٹکس بوکس کی اور انٹکس پینٹنگز کی جو یقیناً آپ دیکھنے کیلئے اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے ہوں گے تو آئیں تو آپ کے انتظار کی جوڑی ختم ہوتی ہم چلتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جن کا یہ سرسارہ سیٹ اپ ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے اور کیا کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ کیسے ہیں رزوان صاحب کیسے ہیں آپ تھوڑا سا مجھے اپنے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ آپ نے ہمیں یہ زد بخشی اور اسلام علیکم پاکستان میرا نام مستحسن فاروقی ہے اور میں اس چھوٹے سے پروجیکٹ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں ہم نے گیلریٹس وغیرہ بنائی ہوئی ہیں ملک میں اور بنائے ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں ہمارا کام ہے آرٹس سے ریلیٹڈ پینٹنگز سکلپچرز اس کے علاوہ بکس اور انٹکس یہ تین شعبیں ہیں جس میں ہم کام کر تو یہ آپ کو تمام یہ جو کلیکشن ہے اس وقت انٹکس بکس کی آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں پر یہ جو کلیکشن ہے آپ اس میں ہر چیز کا ایک مکس پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس پروجیکٹ سے متعارف کرانا ہے سب سے پہلے ان کا اورینٹیشن بنانا ہے ان کو اورینٹیشن دینا ہے کہ یہ ہے کیا جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ ان کو اس لیول پر نہیں سمجھا سکتے یہ کلیکشن جمع کرنے کے لیے آپ کو کہاں کہاں سے یہ کلیکشن جمع کرنی پڑی یہ مختلف بکس ہیں جو انٹکس مزفق شمار ہو رہی ہیں پرانی بکسیں ہیں اور پینٹنگ بھی آپ کے ایسی ہی ہیں جس طرح کے مشہور پینٹرز جیسا یہ آرٹسٹ ہیں جنیت صاحب ہمارے جی جی لاہور سن کا تعلق ہے انہ چالیس سال ہو گئے ہیں پینٹ کرتے ہوئے یہ اقبال مہدی جیسے پاکستانی ماسٹر کے شاگرد یہ اوریجنل پینٹنگز ہیں ساری یہ ساری اوریجنل پینٹنگز بلکہ ساری اوریجنل پینٹنگز ہیں اور مختلف کلرز اور پینسلز کے استعمال سے جو پینٹنگ بنی ہیں پھر یہ ہمارے عبدالخدیر صاحب ہیں جو اسلامی آیات ڈیزائن کرتے لکھتے ہیں یہ عبدالخدیر صاحب ہیں یہ عبدالخدیر صاحب کی پینٹنگ ہیں پاکستان کے بہت اچھے آٹسٹ ہیں اور بڑے مذہبی بھی ہیں اچھا کام کرتے ہیں یہ باقی ساری اوریجنل ماشاءاللہ بہت ساری اکریلکس کہیں گے یہ بنی بھی اکریلکس میں اور کینویس کے اوپر بنی جیسا یہ آئیتل کرسی لکھی ہوئی ہے اور بیچ میں اللہ تعالیٰ جنہوں نے نام دی یہ یوسف شیخ ہیں آرٹ کے گریجوئٹ ہیں آرٹ کی کلاسز دیتے ہیں بہت مشہور آرڈیسٹ ہے اس کی گیلریز میں اس کی پینٹنگز ہیں ایکزیبیشنز کی ہیں انہوں نے آرٹ شوز کیے ہمارے ساتھ بڑا اچھا انگا کوڈینیشن ہے یوسف شیخ صاحب کا کام کافی کرتے ہیں بہت عالی آرٹسٹ ہیں یہ سادت حسن منٹو کے پوتیں صاحب انہوں نے بھی مانسٹرز کیا آرٹ میں اور ان کی پینٹنگ پوری دنیا میں بکریئے ہیں نیویورک میں جرمنی میں آسٹریلیا میں وہی حاج یوسف شیخ صاحب کا ہے یہ سائن بھی منٹو کرتا ہے مشہور ترین آرٹسٹ ہے پاکستان کا مشہور ترین آرٹسٹ ہے اسی طرح سے یہ آگے بھی ہیں یہ پینٹنگ جن کا انتقال ہو گیا چار سال پہلے تصدق سحیل تصدق سحیل ان کی پینٹنگ میں یہ سحیل لکھا بھی نظر آرہا ہے یہ ان کی پینٹنگ ہے بہت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور ہر پینٹنگ کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں جو دیکھنے سے غور کرنے سے دیکھ رہی ہیں اچھا یہاں میں ان کے بارے کچھ اور بتانا چاہوں گا تصدق سحیل صاحب کچھ شرف حاصل ہے فرانس کے ماسٹر مارک شگال کے ساتھ انہوں نے کام کیا مارک شگال کا یہ شاگرد رہا ہے تصدق سحیل پاکستان کے بہتین مصور پاکستان کا سب سے بڑا مصور تصدق سحیل جس کے نام پر ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل میوزیم میں تصدق سحیل آرٹ نیشنل گیلری بنائی ہے اس آرٹس کے نام پر جی یہ ہم نے چند پینٹنگز آپ کی جو اپنے ناظرین کو دکھائی ہیں یہ اور جن پینٹنگز کے علاوہ مزید بہت ساری پینٹنگز ہیں اس وقت ویڈیو اس کے اندر کو ہمیں کور کرنا بہت مشکل کام ہے جس کے ہم پکس انشاءاللہ ویڈیو کے اندر کچھ آپ سے پکس ہمارے پاس ہے میں نہیں ہوں سویر کرتے ہم بکس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں بکس کے بارے میں آپ کو ہم بتا ہے ہمارے پاس آرٹ ہسٹری پر کتاب ہیں اور وہ انٹیک رائٹرز کے پھر ہمارے پاس آرٹ کی ٹیکنکس پر کتاب ہیں جو آرٹ کے سٹوڈنٹ ہیں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں دونے یہاں پر وہ بکس ہیں آپ کے پاس موجود جو اس وقت لائبریز میں ملنا بہت مشکل ہیں لیکن اس وقت آپ کے پاس ان کی کریکشن موجود ہیں بے پناہ بلکو اور یہ آپ سیل کر رہے ہیں آپ بلک میں بھی دے رہے ہیں بلک میں بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی دے رہے ہیں اس کتاب کو آپ ماسٹر پیس کہیں گے یہاں ہر ٹیکنیک بتائی گئی ہے اس کتاب یہ انڈرنیشنل رائٹرز کی کتاب ہے میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کس لیول کی وارڈر کلرز آئیٹسٹوں نے بنایا ہے دنیا یہ کمال کی کتاب ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس بکس ہیں وہ ریلیجول کے ساتھ سے بھی اور پولیٹک کے ساتھ سے بھی ہمارے پاس ریلیجنل پر کتاب ہیں اسلام پر کتاب ہیں اس کے علاوہ دوسرے ریلیجنل پر ہیں فلسفہ پر ہیں تاریخ پر ہیں پولیٹکس پر ہیں ایکنومکس پر ہیں اچھا پھر آپ کے ورلڈ ایکنومی پر ہیں ورلڈ ہسٹری پر ہیں دنیا کی والز کے اوپر ہیں جنگوں کے اوپر ہیں فکشن ہیں منٹوں کے افسانے ہیں اور اشفاف احمد جیسوں کی کتابیں ہمارے پاس ساسم علی شاگت اٹرائٹر جیسوں کی کتابیں ہیں آپ کے امیرہ احمد کی کتابیں ہیں آپ کو بے حساب کلیکشن ملے گا موٹیویشن پر ہیں ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو جو کتابیں آپ کی لگی میں کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ کتابیں آپ نے یہاں پر رکھی ہوئی کیونکہ باہر لکھالنا تو ممکن نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں جیسے کہ یہ کتابیں ہیں یہاں پر مختلف بکس لگی ہوئی ہیں اسی طرح سے وہاں پر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جی اب آپ اس کا ذرا ویو لے لیں آپ کو فوراں اندازہ ہو جائے اور کروز اپ میں لے لیں تو آپ کو سٹائٹلز آ جائیں گے ڈکشنری بھی ہے ہمارے پاس مختلف لینگو جس کی یہ بڑے نمرہ احمد بہت مشہور رائیڈا رہے ہیں یہاں کی تو وہ انشاء کے والی ہمارے پاس مختلف لینگو جس کی ہمارے پاس مختلف لینگو جس کی ہمارے پاس مکمل فل 했던 Smart ہمارے پاس مختلف família ہمارے پاس مختلف był ہمارے پاس مختلف لینگو جس کی aron سکتے ہو تعتقدin ہمارے پاس مختلف لینگو جسگون بچ едی اچینing نقنصُ بیادứ ہمارے پاس مختلفä تپس کککم لل forgot جب مختلف لینگو جسگون موسیقی 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 میں حکومت کی اب تو اس کا انتخاب ہو گیا فیڈل کاسٹرو پاکستان کا بڑا دوست تھا تو یہ اس ملک کا شاکار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو موجود ہیں اور جن لوگوں کو ان چیزوں کی نیڈ ہو وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں دیئے گئے موبائل کمبرز کے اوپر اور ایمیل آئی ڈی کے اوپر تمام چیزیں ویزیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ بیٹھے بھی بتا سکتے ہیں تو آپ کو ہم ڈیلیوری بھی 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 ب دیکھیں اچھا اس میں بڑے بھی ہیں بڑے بھی بنے ہوئے تھرما پول کے سے بناوا ہے لائٹ پیٹ ہے اور بہترین کے نمونہ ہے پاکستان کے کلچر کا آہ پاکستان کے کلچر میں شمار ہوتے ہیں اس طرح کے ٹرک اور یہ پاکستانی کلچر کا ایک موبولتہ ثبوت ہے جو پرانوں میں آتا ہے انٹیک پس میں آگیا یہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں سب ہینڈ کاروڈ ہے ہینڈ کاروڈ ہے یہ انٹیکس ہینڈ کاروڈ جاتے ہیں بہتری تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھائیں آپ کو یہاں پر انٹیک بوکس انٹیک پینٹنگ انٹیک پیسیز ڈیکوریشن انٹیک پیسیز کے علاوہ مزید بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو ہماری ویڈیو میں دیکھی دیکھی ہوں گی آپ نے یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہیں تو آپ میرے ڈسکرپشن کو پہلے فولو کریں سٹیڈی کریں اور اس کے بعد جس چیزوں کے بارے میں جو چیزیں معلومات لینی ہیں تو آپ فون پہ بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی رضوان احمد آ رہے کہ آپ سے آج کے ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے محلے داروں کا اپنے شہر کا اور ملک کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اللہ حافظ